ترتیل کا سبق اللہ اکبر آہستہ رفتار سے پڑھنا لیکن ہم جتنی آہستہ رفتار سے پڑھتے ہیں اس کا نام کیا ہے تحقیق نمبر دو اونچی اس طرح جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح اونچی آواز یہ اونچی آواز ہے کیسے پڑھنا اونچی آواز ہے یہ اونچی آواز نہیں آپ کو سمجھائی ایس طرح افتار سے پڑھنے کا مقصد ہر بار میں عرض کرتا ہوں اپنی غلطی کو سمجھنا اپنی غلطی کو محسوس کرنا ٹھیک ہے اور سمجھنا محسوس کرنا سمجھے نشاندہی کرنا اپنی غلطی کی سامنے جو سنا رہا ہے اس کی غلطی کو سمجھنا اس کو غلطی کی نشاندہی کرنا کروانا اس کو سمجھانا بھی یہ غلط ہے تو کیسے سمجھائے گا آہستہ رفتار کیسے بھی آہستہ رفتار سے پڑھیں گے تو سمجھائے گا تیز پڑھنے سے سمجھے دوسرا ہے اونچی آواز سے پڑھنا مقصد کیا ہے اس سے غلطی کی تصحیح اور اسراح ہوتی ہے غلط ہو حرف اس کی عدیگی غلط ہو صحیح کیسے ہوگی بھئی صحیح ہونے کا امکان کیسے ہے جب اونچی آواز سے پڑھیں گے تو اس کے صحیح ہونے کا امکان ہے ورنہ صحیح نہیں ہوگی اب دوست کیا کہتے ہیں زور نہیں لگا رہا ہے پھر ابھی حروف پڑھ رہے تھے اس کے اندر بھی کہے گا تو دو اب اس طرح تو نہیں آگیا دو تین مرتبہ زور لگوائے درست ہی بیٹھے تو ان کا حرف سواد جانت تیسری مرتبہ صحیح ہوگی پہلے ہی پھر زور لگوائے پھر زور تیسری مرتبہ صحیح نکل گئے تو یہ اس طرح محنت کریں گے اور اونچی وہاں سے پڑھیں گے پھر فائدہ ہوگا پڑھیں گے انشاءاللہ سواجب صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہونٹ کیوں خراب کر رہا ہے توپی بھی خراب رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اب سب سے پہلی اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ سورہ اخلاص آپ جب پڑھیں اس کی اصلاح کے نیت سے بچوں کو پڑھائیں اصلاح کے نیت سے تو خاص توجہ سے پڑھانی ہے اور اخلاص کے ساتھ پڑھانی ہے کس کے ساتھ؟ جو میں توجہ کی وجہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ اکثر ہم نے بھی اور بچوں نے بھی یہ صورت جو چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں یہ خاص طور پر یہ صورت سن سنا کے یاد کی ہوتی ہے کیسے؟ اب جب سن سنا کے یاد کی ہوتی ہے تو اس کو بچے کو بسوقات پتہ نہیں ہوتا ہے یہاں ہاراں ہے کیا؟ تو وہ غلط پڑھ رہا ہوتا ہے اور بچہ اس طرح پڑھتا ہے اس نے غلط پڑھ لی اور ہم عموماً کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ تو صورت بچے کو آتی ہی ہوگی نا اور ہم اس کو ایسی جلدی سے گزار لیتے ہیں بسوقات توجہ سے سنتے نہیں یہ غلطی رہ جاتی ہے بات سمجھ رہے گی نہیں اس لیے اس صورت کو خاص توجہ کے ساتھ میں نے بڑے لیول پر جاتے ہوئے ایسی علماء کی یا عالمات کی کلاس میں ایک غالبان تھی عالمات کی کلاس تھی تو انہوں نے صورت اخلاص پڑھائی سنائی قول ہو اللہ ہوا حد یہ بڑا حرام ہوا ہے جی نے کہا بیٹا دیکھ کے پڑھو پھر اس نے پڑا قول ہو اللہ ہوا حد یہ کون سی غلطی ہے بتاؤں جو بچپن میں سن سنا کے اس نے یاد کی جیسے اس کے ذہن میں سنا اس نے آواز آئی اس نے اسی طرح اس کو زبان پر چلایا اور پچھل پڑا اور وہ چلتی آ رہی کتنے سال ہو کے پڑھتے 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 وہ غلطی نہیں نکلی اب اندازہ لگاؤ یہ اس لئے میں اس تجربے کی بنا پراز کر رہا ہوں کہ ہر دوست ہر ساتھی بچوں کو خاص توجہ کے ساتھ پڑھائے پڑھیں گے نہیں شاء اللہ قوف اور توجہ قوف موٹا حرف ہے کل چھوٹی قوف سے بدل جاتا ہے تو حرف کو تبدیل کرنا قرآن کو تبدیل کرنا ہے اور یہ کیا ہے گناہ ہے اللہ میں بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نے جلی تو کہتے ہیں تجوید والوں کی ہوگی نا تو کتنے لوگ کہیں گے تجوید ہم نے پڑھی نہیں تجوید پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو حرف کو تبدیل کرنا گناہ ہے قرآن کو تبدیل کرنا بھائی یہ بات سمجھنے اس لئے اللہ نے جلی نہیں کہتے ہیں اچھا جی وہ پیش پر ہونڈ گول واللہ اللفظ واؤ ہے واؤ وہ اللہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور لفظ اللہ کو پھر پڑھیں گے پھر لفظ اللہ کو پھر پڑھتے ہیں ہاں کی پیش پر ہونڈ گول پھر ایک اور غلطی ہوتی ہے آہد یہ بھی سننی ہے غلطی حمزہ کی زبر کھڑی زبر پڑھ جاتا ہے آہد بھی پڑھتے ہیں آہد یہ بات دوستوں سے کل کلہ بالکل رہ جاتا ہے حالانکہ بہت آسان ہے اور جن میں کل کلہ نہیں ہونا چاہیے وہاں ہو جاتا ہے اور یہاں کل کلہ کرنا چاہیے یہاں رہ جاتا ہے میں نے کہا یہاں تو خود بخود ہوتا ہے کہتا ہے کیسے میں نے کہا پڑھیں تو اس نے سنایا قولو اللہ واحد اللہ سمت کہتا ہے کیسے خود بخود کیسے ہوتا ہے اس کو میں نے مثال دی کہ کل کلہ تو خود بخود ہوتا ہے تو کہتا ہے یہاں خود بخود کیسے ہوتا ہے میرے تو نہیں ہوتا اللہ اوپر تو بس وقت ایسے بھی دوست غلطی پر پکے ہو جاتے ہیں تو کل کلہ کرنا آخر میں آواز کو ہلانا ہے کیسے توجہ کے ساتھ قُلْ هُوَ اللَّهُ آہَد قُلْ هُوَ اللَّهُ آہَد اور ایک غلطی بھی یہ بھی چڑھ دی ہے تلاوت کے انداز میں قُلْ هُوَ اللَّهُ اتنا لمبا کھڑی زبر کو کیسے کریں گے بھئی یہ بھی خیال کرنا ہے آگے لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے ہاں کی پیش کو سعاد سے ملائیں گے یہاں ایک غلطی کیا ہوگی ہے اللَّهُ حُس سین کے آواز آگئے سمد پڑھتے ہیں کئی سین پڑھ جاتے ہیں لہنے جلیہ حرف تبدیل ہو گیا بعض حُس سو مد اب حُس میں سین بن گیا سو مد میں سعاد بن گیا تو دو حرف بن گئے ایک سین ایک سعاد اور یہاں دونوں شد کی صورت میں کیا ہے ایک سعاد ہے کیا ہے بھئی ایک سعاد ہے اس پر خاص ہو جو اللَّهُ حُس عَمَد اللَّهُ حُس عَمَد سو مد سوات پہ ہون گول نہیں کرنے اللَّهُ حُس عَمَد اللَّهُ حُس عَمَد لَمَ کل کل نہ ہو جلید یہاں کتابوں میں لکھی ہوتی ہے یالِد غلطی لانے جلی گی تو زبر کو لمبا کر دیا یالِد نہیں ہے اور یہ سننی ہے کئی دوستوں کی ہو جاتی ہے لَمْ يَعْلِد وَلَمْ يُوْلَد لَمْ يَعْلِد یہاں بھی بعض دوستوں سے غلطی ہو جی یولاد پڑ جاتے ہیں تو یہ پر یہاں پر بہو مددہ ایک حرف قرآن میں کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھا جی بات یہ کل کل کریں گے اب آپ گمیں گے وَالَ جی وَالَمْ یہ دونوں آئے تھے لَمْ کل کل نہ ہوتا ہے وہ جو لَمْ يَعْلِد وَالَمْ يُوْلَد لَمْ يَعْلِد وَالَمْ يُوْلَد لَمْ يَعْلِد وَالَمْ يُوْلَد لَمْ يَعْلِد وَالَمْ يُوْلَد شہب آج وَالَمْ بَوْا پہ ہونڈ گول کریں گے مین پر کل کل نہ ہو یَكُلَّهُ یہاں نون کے بعد لَمْ يَرْمَلُون اِذْغَامْ بِلَاغُنَّ نون بچوں کو بتائیں گے آج کل کے بچوں کو سائلنٹ ہے بیٹا جیسے لہور آخر میں راہ پڑھتے ہیں لکھا ہوا ای بھی ہوتا ہے تو ای سائلنٹ ہوتا ہے ای کیا ہوتا ہے ایسے یہاں پر نون کیا ہے سائلنٹ ہے ٹھیک ہے جی تو بہرحال عام بندے کو سمجھا سکتے ہیں کہ نون کے آواز نہیں آئے گی یہاں پر یَكُلْ لَا هُو پڑھ جاتے ہیں لَمْ کو زبر کر لیں گے تو لَهُو کا مطلب کیا ہے اس کے لیے لَا هُو الٹ ہو گیا بلکل منع چینج ہو جائے گا خیال فرمانا ہے اس پر اور لَا هُو لَا هُو کو لَمْ کو لَمْ بَ کریں گے تو کیا ہوگا ایک حرف زیادہ ہو جائے گا قرآن میں وَلَمْ يَكُلْ لَهُو لَهُو کی اردو کی مثال بھی دے سکتے ہیں لَهُو لَا هُو نہیں بھی کیا ہے لَهُو لَهُو ہمارا بلانہ دینا قُوْفُو یہ فاہ پر یہاں دانت لگنے چاہیے پھر وَنڈ پڑھنا چاہیے غلطی کیا ہوتی ہے غور کی جگہ قُوْفُوَن فاہ بھی اور وَوَدْ دونوں ایک جگہ سے پڑھتے ہیں ایک یا پھر فاہ کے مخرج سے وہ پڑھتے ہیں کیسے قُوْفُوَن پا رہ گئی فاہ کا مخرج ہے شاب آئے توجودینیس پر ٹھیک ہے تو اس پر یہ شیشہ دیکھیں اپنی غلطی پر کو نوٹ کریں مومن مومن کا بھی کیا ہے شیشہ ہے نا ہاں یہ شیشہ خموش ہے یہ بولتا ہے لیکن بولے گا بھی تب جب غلطی کو سمجھنے والا ہوگا تو نا وہ شیشہ چپ کر کے بیٹھے ہی رہے گا اللہ اکبر وہ شیشہ پھر بھی کچھ نے کو چپ کر کے بتا دے گا لیکن اس نے تو بالکل نہیں بولنا اس لیے سمجھو بھی غلطی کو سمجھنے والے بنو شاب آئے توجود وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا آپ سے مات فرمانے غلطیوں کی سمجھا گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احَدٌ اللہ الصمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا صدق اللہ العظیم وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا